اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرتو پرغرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ ضروری عقائد کے بیان کے ساتھ ایک دبعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو ضروری ضروری عقائد تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا واقعی تفصیل تو اتنی ہے کہ بیان کرتے ہی چلے جائیں وقت کم ہو جائے گا وہ تفصیل ختم نہیں ہوگی لیکن اتنا جتنا حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کا ہر مسلمان آقل بالغ مرد و عورت کے ذہن میں ہونا ضروری ہے اس طرح کہ اگر کوئی آپ سے کوئسن کرے تو فی البدی آپ فوراں اس کو جواب دے سکیں خالی سن کر بھول جانا یا کتابوں سے اپنی لائبریری بھر کے اس پر فخر کرنا کے لیے عقیدے سے متعلق ساری کتابیں ہیں میرے پاس حدیثوں سے متعلق ساری کتابیں ہیں کتابوں کا ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ چیز آپ کے ذہن میں نہ ہو اور بروقت جس وقت حملہ نفس یا حملہ شیطان ہو اور وہ معلومات آپ کو پروٹیکشن فراہم نہیں کر رہی ہو علماری میں محفوظ ہو اور نفس و شیطان اپنا وار کر کے کامیاب ہو جائیں اور آپ کو مادلہ کفر یا بدت کی طرف مائل کر دیں تو ایسا علم علماری میں پڑا رہے کیا فائدہ اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ کی میموری میں ہے بس یہ سمجھیں کہ یہ علم ہے اپنے حافظے میں اس کو محفوظ کریں اور اچھی طرح سمجھ کے کریں اور اس کے بعد بولنے پر قدرت حاصل کریں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے گھر میں بچہ ہے یا کوئی بہنیں ہیں جیسے تو کوئی دوسری خواتین پوچھ رہی ہیں یا آپ مرد ہیں اور آپ کے دوست احباب محلے والے یا آفس فیکٹری میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ شادی بیا کی کسی معافل میں بیٹھے ہیں کوئی گفتگو کوئی موضوع نکل آتا ہے تو آپ کو اتنی قدرت حاصل ہونے چاہیے کہ نپے طلع الفاظ میں اس عقیدے کو ذکر کر سکے ہمارے ہاں عموماً جیسے جلس و جلوسوں میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا عقیدہ صرف جوش جذبے سے یا بلٹ سرکولیشن کے تیز ہونے سے مضبوط نہیں ہوتا ہے بلکہ عقیدہ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے اور دلائل آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں آپ کے سے مراد اکثر جو عوام الناس ہے جو بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال سے کہتی ہے کہ ہم تو فلاں میں نے عالم کا بھی بیان سنا فلاں کا بھی ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں ان سے ذرا بیسکس آپ معلوم کر لیں ایسے کوئسن کر کے دیکھیں جن کا تعلق عقائد اسلام سے ہے یا اگر وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو عقائد اہل سنت کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئسن کر لیں کوئی معلومات بترطیب ذہن میں نہیں ہوگی اور جواب دینے سے وہ عاری آ جائیں گے ہاں ہمارا یہ عقیدہ تو ہے عقیدہ ہے تو اس کو ذرا بیان تو کریں اس کی وضاحت کریں اس کا انٹرڈکشن پیش کریں کس دلیل کے ساتھ وہ پیش کریں کچھ بھی نہیں یہ غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے بعض وقت انسان صحیح العقیدہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ جب وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے عقیدہ بالکل صحیح وہ بے ذکر کر رہا ہے لیکن جب وہ اس عقیدے کی دلیل معلوم کی جائے اس کی تھوڑی سی تعارفی تفصیل معلوم کی جائے تو الفاظ نہیں ملتے ہیں زبانہ ٹک جاتی ہے ذہن جملے مرتب کرنے سے آجز آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا آپ نے عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی حاصل کر لی ہے نفس عقیدے میں بھی مضبوطی حاصل نہیں ہوئی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو عقیدے میں بھی مضبوطی ہو اور اس کو اختیار کرنے میں بھی عقیدہ اختیار کرنے میں مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سوچ سمجھ کے اختیار کر لی ہے پھر کبھی نہ چھوڑیں اور اگر آپ نے اور نفس عقیدہ کے اندر محض عقیدے کے اندر مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ بما دلیل آپ کو زوردست قسم کا وہ معلوم ہونا چاہئے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے قطع نظر اس کے کہ ان کی وجہ سے کون کون سے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں یا نہیں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے لازم ملزوم ہے کہ یہ ذات اور صفات لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہوتی جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے یہ صفات بھی قدیم ہیں وہ صفات ذاتیاں ہیں اور اس کی ایک اور مزید پہچانی بیان کی گئی ہے کہ صفات ذاتیاں وہ صفات ہوتی ہیں جن کی زد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہیں ہوتا پہلے صفات ذاتیاں دیکھ لیں پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی زد اللہ کے لئے ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں مثال کے طور پر تقریباً آٹھ بیان کی گئی ہیں پہلی حیات ہے زندہ ہونا دوسرا ہے قدرت پھر علم پھر ارادہ پھر قیام یعنی قائم ہونا پھر دیکھنا اور سننا یہ جو ہیں حیات ہے قدرت ہے علم کلام ارادہ سننا دیکھنا اور قیام یہ سب جو ہیں اللہ کی صفات ذاتیاں کے لاتی ہیں اب اس کا جسٹ اپوسٹ دیکھیں اگر ہم حیات کو لے لیں حیات اللہ کے لئے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی حی ہے زندہ ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اسی لئے حی اللہ تعالی کی ذات پاک ہے کسی اور شخص کو حی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمیشہ کی کمانا پایا جاتا ہے اسی لئے جب نام رکھیں تو عبد الحی رکھیں اب دیکھیں حیات اگر اللہ کے لئے ثابت کریں تو کیا اس کے زد ثابت ہو سکتی ہے زد ہے موت مماد اور یہ اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی تو یہ صفت کے ذاتیہ کہلائے گی ایسی ہی قدرت قادر ہونا اس کے جسٹ اپوزٹ ہے قادر نہ ہونا تو جو کسی پر قادر نہ ہو وہ گویا کہ مفلوج ہوتا ہے فالج زدہ ہوتا ہے اس کا جسم شل ہوتا ہے اور یا اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اگر قدرت سے کہ جسٹ اپوزٹ ادم قدرت لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ ادم قدرت کا مطلب اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زندہ کر سکے نہ کسی کو مار سکے نہ کسی کو بیمار کر سکے نہ کسی کو تندرشتی دے سکے یہ ادم قدرت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے اسی طریقے سے علم ہے علم کا جسٹ اپوزٹ جہل ہے جہالت اور اللہ تعالی سے پاک و صاف ہے اسی طرح کلام ہے اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اس کا جس اپوزٹ کلام کا نہ ہونا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام کے نہ ہونے سے اللہ کو متصف کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اگر یہ نہ ہو تو عدم کلام اور جب کلام ہی نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنا جیسے اب ہمارا کلام ہے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ابھی فیلال ذات پاک سے کہ جیسے ہمارا کلام ایک صفت ہے اگر کلام نہ ہو تو گویا کہ کلام پر قدرت نہ ہو تو پھر آدمی گنگا ہوتا ہے یا مطلب مفلوج یعنی پہج ہوتا ہے اور یہ اللہ کے لئے ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے ارادہ ارادے کا جس اپوزٹ ادم ارادہ ہے یعنی ارادے پر قادر نہ ہونا تو یہ اللہ کے لئے ایک عیب ہوگا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیکن ادم ارادہ اس کی ذات کے لئے ثابت نہیں ہے اس پر کلام کرتے ہیں کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شاید لائن تھوڑی ڈسٹرپ ہے تو اس کے علاوہ دیکھیں سننا سننا کا مطلب سمعات جیسے اللہ کے لئے اس کی صفت ذاتی ہے سمعات کا جسٹ اپوزٹ ہوگا نہ سننا اور نہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہو سکتا اس طرح دیکھنا اللہ کی صفت ہے نہ دیکھنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہو تو پھر اندہ ہو کوئی توپسوس کے لئے ہو سکتی ہے اور اسی طرح قائم ہونا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا قیام اللہ کی صفت ہے عدم قیام کا مطلب پہلے نہ ہونا بعد میں ہونا یا ہونا اور بعد میں فنا ہو جانا کیونکہ ان کے جسٹ اپوزٹ سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بلکل جائز نہیں ہے صفات فیلیا وہ صفات ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہوتا ہے اس کے پیچھے اگرچہ یہ صفات ذاتیہ ہی کارفرما ہوتی ہیں لیکن یہ خاص ایسی صفات ہوتی ہیں جن کے مخالص سمت یا زد سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا بھی جائز ہوتا ہے نسال کے طور پر پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت تخلیق پیدا کرنا تو عد میں تخلیق بھی اللہ کیلئے ثابت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں تو لاکھوں کروڑوں چیزوں کا ہم ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں مثال کے طور پر ایک ایسا جانور جس کے ایک انسان نمہ جانور جس کے آٹھ ہزار پیر ہوں آٹھ ہزار ہاتھ ہوں کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نہیں اس کے لئے عدہ میں تخلیق ثابت ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا اتنا بڑا پہاڑ جو بالکل سونے کا ہو اور زمین سے آسمان تک ہو کہ اللہ تعالی نے ایسا پہاڑ پیدا کیا ہے نہیں تو اس کے لئے عدم تخلیق تو گویا کہ اللہ تعالی کی طرف ہم تخلیق کی نسبت بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کو پیدا نہیں کیا اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی یہ صفات فریلیا کہلائے گی ایک اور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں تلت عرض کر رہا ہوں کراچی سے میرے دو سوال آتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ ریچارچ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ریچارچ کیا جاتا ہے اور غلطی سے کسی اور تک پہنچ جاتا ہے بیننس تو اس سلسلے میں حکام شرع کیا ہوں گے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ بیننس استعمال کر سکتا ہے یا اس کے لئے اس حوالے سے کوئی اور حکم ہوگا ٹھیک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کونسپ پایا جاتا ہے کہ کسی کے لئے بعض کی سزا تجویز کرنا یہ شرعن منہ کہا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ منہ ہے آب میں جو ہے وہ کسی کو نہ جلائے جائے لیکن اس حوالے سے صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کچھ واقعات بھی بیان کی جاتے ہیں کہ انہوں نے بعض موقعوں پر یہ سزا تجویز کی تھی تو اس سلسلے میں کیا یہ اقوال مستند مانے جائیں گے اور اگر مانی جائیں گے تو پھر اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا کہ ان سے کچھ حکم شرع کیا سامنے آتا ہے ٹھیک ہے اور بس شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں ایک اور کلال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر میرا یہ سوال ہے کہ جو قبضے میں آنے سے پہلے مال کو بیچنا کیسہ ہے مثال کے طور پر پورٹ پر مال موجود ہوتا ہے اور اس کی جو ہے بے کر دی جاتی ہے اور پھر وہ ایک ایک دو دو ہفتوں تک مال نہیں ملتا باوجود پیسے ہاں خریدار جو وہ پیسے دے دیتا ہے بائے کو بیشنے والے کو لیکن مال پر جاتا ہے تو اس طرح کی خریداری کرنا کیسہ ہے ٹھیک ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں خاتن جیسے روٹی بناتی ہیں تو اس روٹی پر اس میں محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس روٹی کو کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے اور جی یہ ہے جی انشاءاللہ میں ارس کر رہا ہوں ایک مزید کولر ہے السلام علیکم محمد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پرتے وقت در پر ٹوپی جنگر رومال بانتے ہیں اور آگے سے رومال فال کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں کفر صوب کا اطلاق ہوگا ٹھیک ہے اور میرا دوسرا سوال یہ کہ اسلامیہ کے پیبر میں قرآن یا آیت یا احادیس مبارکہ کا اپنے پاس سے ترجمہ یا تفسیر اور تشریح کرنے کا کیا حکوم ہے اور اور تیسرا سوال یہ کہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنے کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے ٹھیک ہے اور بس اس طرح یہی سوالت کرنے ہیں ٹھیک ہے منشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کچھ اللہ تعالی کی صفات ایسی ہیں جن کو صفات فعلیہ کہتے ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جن کی بنا پر کوئی فعل صدور پذیر ہوتا ہے جیسے تخلیق کرنے کی صفت اللہ تعالی کے ساتھ ہے تب ہی اللہ تعالی چیزیں پیدا بھی فرماتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیچھے قدرت کار فرما ہوتی جو صفات ذاتیہ ہے لیکن بارال صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جن کی زد سے متصف کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جائز ہوتا ہے جیسے زندہ کرنا یہ اللہ تعالی کی یا پیدا کرنا زندہ کرنا اللہ تعالی کی ایک صفت ہے تو موت دینا اس کے جس اپوزیٹ یہ بھی اللہ تعالی کی صفت ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے یعنی زد بھی ثابت ہو جائے اسی طریقے سے شفا دینا ایک اللہ تعالی کی صفت ہے تو بیمار کر دینا یہ بھی اللہ تعالی کے تحت قدرت ہے تو گویا کہ جن صفات کی زد یا اس کے جسٹ اپوزیٹ صفت کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز ہو صفات فیلیہ ہوتی ہیں ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور فیلیہ پر کلام چل رہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ صفات ذاتیہ اور فیلیہ کی شناخت یہ ہے کہ جن صفات کی زد کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز نہ ہو وہ صفات ذاتیہ ہوتی ہے اور جن کی زد اللہ کے لئے ثابت ہو سکتی ہو انہیں صفات فیلیہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ آٹھ ہوتی ہیں جس میں حیات ہے خدرت ہے علم ہے کلام ہے ارادہ ہے دیکھنا ہے سننا ہے اور بیام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں ایک بات اس میں مزید ایڈ کریں گے لیکن انشاءاللہ وہ پھر میں کل کے پروگرام میں کروں گا کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا اور چند چیزیں ذہن میں رکھنے چاہیے ایک کولر ہمارے ساتھ ہے کولر لے لیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم محتی صاحب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ محتی صاحب میرے آپ سے پانچ سوال ہے جی بولیے بولیے فرمائیے جی بہت پہلا سوال یہ ہے مسجد میں آرو پلانٹ لگا جانا اور اس کی پانی کے فروغ کرنا کیسا ہے مسجد کے اندر کیا لگانا ہے واتر پلانٹ آرو پلانٹ لگا جائے وہ میٹھا پانی کیا جاتا ہے اچھا کھارے پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے مسجد کے یعنی وہ پانی کو فروغ کرنا یہ مسجد کا کواں کیا مسجد کا کواں وغیرہ یوز کر رہے ہیں جی مسجد کے اندر پانی آنا کھارا پانی بولنگ کا پانی پھر وہاں پہ آرو پلانٹ لگا کر میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس پانی کو فروغ کرنا اچھا ٹھیک ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ دماغ پیس کرنے کے لئے شتنج کا کھیلنا یہ کیسا ہے اچھا اور آج کل شوشل میڈیا میں مفتی صاحب یہ دفت مہش ہوتی ہے آواز کو جو ہے ڈپ کر کے چلا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا ہے مطلب کس چیز کے اندار ڈپ کرتے ہیں کس کے لئے کرتے ہیں کسی کے لئے کسی کے آواز کو شرارت کرنے کے لئے بھی پوراں اسے بولنا ہوتا ہے اس کی کوپی کرنے ہوتی اچھا چلے ٹھیک ہے بتاتا ٹھیک ہے اور اب تیزہ آج کل یہ کاروان والے جیسے کہ چالیس سال سے کم کے عمر جانے نہیں دیتے مہرم وغیرہ نہیں ہوتے تو کاروان والے نامہرم کو مہرم وغیرہ بنا دیتے تو ایسے عمر کی کیا شرعی حصیت اور کاروان والوں کے لئے ایسا کیا محکم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جی مفتی صاحب یہی ہے بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ بس کرتا ہوں تو آپ کی فیدبت میں گزارش کر رہے ہوتے ہیں صفات ذاتی اور فیلیہ کا انشاءاللہ مزید کچھ تھوڑا سے اس میں بیان ہے وہ کل کے پورگرام میں لے لیں گے کچھ جوابات کی طرف آ جاتے ہیں ایک ہی آفیرم سے کوئسن ہوا تھا کہ بعض لوگ جیسے نئی روڈ بنتی ہے تو خود از خود محلے میں سپیڈ بریکرز بنا لیتے ہیں اور وہ انتہائی بھیانک اور پرسرار قسم کے ہوتے ہیں کہ اس میں اقدم یہ بس اس طرح اٹھا کے اقدر بنا لیتے ہیں اس پر اسکوٹر بھی بعض اوقات اسکوٹر والے گر جاتے ہیں گاڑیوں کی بوڈی کے اوپر وہ لگتا ہے اگر بے خیالی میں اقدم اس کو کروس کیا جائے اب اس سے اگر اسکوٹر کو یا گاڑی کو نقصان پہنچ جائے تو کیا جو بنانے والے ہیں ان پر تعوان لازم ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہی مسئلہ تو یہی ہے اگر آپ کوئی ایسی شعر عام پر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار یقیناً وہ شخص ہوگا کہ جس نے وہ کام کیا ہوگا اچھا اب یہ بعض اوقات تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے یہ تعمیراتی کام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ گڑھ وغیرہ کھودے ہوئے ہیں اور وہاں باقیدہ بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ گر جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے اس کی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس طرح کسے تعمیراتی کام کرے اور انہوں نے بورڈ وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں اب کوئی شخص گر گیا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے گورنمنٹ نہیں ہاں اگر کوئی ایسا نشان میں لگا ہوا کوئی ایسا بورڈ میں لگا ہوا جس سے آدمی پتہ چل جا اور اب وہ گر جاتا ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ ان کے لئے لازم تھا کہ اس طرح کوئی بورڈ لگایا جاتا لیکن جو انہوں نے اس کے ذمہ دار ہی نہیں ہے جیسے اسپیڈ بریکرز وغیرہ بنا لینا اور اتنے غلط قسم کے بناتے ہیں کہ وہ بالکل اس میں دھچکہ لگتا ہے بہت زور سے گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اگر بنانا ہی ہو تو تھوڑا سے اس طرح بنائیں کہ مطلب آرام سے گاڑی بریک تو پھر بھی لگائے گی گاڑی ایسا نہیں ہے کہ وہ بریک لگائے بغیر اس طرح گزر جائے گی تو اسپیڈ بریکر بنائیں کار بریکر نہ بنا دے کیونکہ کار اور سکوٹر بریک ہو جاتا ہے اس میں یہ غلط طریقہ کار ہے تو اگر اس طرح عام آدمی نے کسی نے بنایا محلے کے کچھ لڑکوں نے اور اس سے گاڑی بغیرہ کو نقصان ہوا تو یاد رکھیں شرعان یہ تعوان کے ذمہ دار ہیں ان کو نقصان پورا کرنا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کرتے ہیں کون ہم سے لے سکتا ہے تو پھر میدان مہاشر میں حساب کتاب ہوگا کیونکہ یہ تو اللہ نے دو جگہ حساب رکھا ہے یا تو دنیا نے حساب برابر کر جائے یا پھر آخرت میں اپنی نیکیوں کے ذریعے اس نقصان کو پورا کریں تو میرے خیال میں دنیا میں پیسے کے ذریعے پورا کرنا آخرت میں نیکیوں کے ذریعے پورا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سن رہے ہو یا گھر والے سن رہے ہو اور وہ بچوں کو یہ سمجھا سکے کہ اس طرح کے سپیڈ بریکر بنانا جس سے گاڑیوں کو نقصان ہو اور اسکوٹروں کو نقصان ہو لوگ گر جاتے ہیں میں نے دیکھا یہ چنچی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے سپیڈ بریکر پر اتنا ہونچا بنا ہوتا ہے دن دھچکے کھاتے ہیں تو پچھارے کتخصواریوں کے لگتا ہے بعض وقت یہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے لوگ گر جاتے ہیں عورتیں دبتی بھی دیکھیں یہ غلط رویہ ہے غلط طریقہ کار ہے یہ دوسرے ہی نہیں ہو سکتا ہے کبھی آپ کے گھر والوں کو بھی نقصان ہو جائے اس لیے اگر آپ نے کسی صحیح مقصد اور مسلحت کے تحت سپیڈ بریکر بنایا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اختیار نہیں ہوتا اس طرح کی اداروں سے رجوع کریں اور اگر ادارے توجہ نہیں کر رہے آپ نے اس خود کام اپنے ہاتھ میں لیا ہی ہے تو کم از کن ایسا بنائیں کہ جس سے کسی کی گاڑی وغیرہ کو نقصان نہ ہو یعنی اس طرح دھلان والا بنائیں تھوڑا اونچا چاہے کر دیں لیکن دھلان والا اس میں نے گاڑی کو لگتا ہے اور نہ اسکوٹر کے گرنے کا اندیشہ اور وہ سپیڈ بھی اپنے کم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ اگدم یوں بناتے ہیں اونچا سا بنا دیتے ہیں اگدم پہاڑ کی طرح اور آدمی کے دھچکے کھاتا ہے اور کتنے اسکوٹر والوں کو دیکھا ہے کہ بے خیالی میں اگر بیچارے جا رہے ہیں تو اتنا زوردار جھٹکہ لگتا ہے پسلیوں ہل جاتی ہیں آنٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور ہاتھوں میں جھٹکے لگتے ہیں بیچارے تھوڑے در کھڑے ہو کر اپنے آسان بحال کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں یہ جو مسلسل عذیتیں اور تکلیفیں لوگوں کو ہو رہی ہیں یاد رکھیں آپ کے نام عمال میں گناہ مستقل لکھا جا رہا ہے اس لیے تھوڑا توجہ فرمائیں ایک اور یہ کوئسن تھا اور پھر ہی تھا کسی بھائی نے پوچھا کہ انہوں نے اور ان کے دوست نے ایک ٹوشن سینٹر مطلب چلا رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ جتنے بھی لڑکے لڑکے آئیں گے کچھ پیریڈز آپ پڑھائیں گے کچھ میں پڑھاؤں گا اور پھر آخر میں جتنے اخراجات کے بعد فیسز وغیرہ بطور نفع بچیں گی وہ آدھا آپ لے لیں گے آدھا میں لے لوں گا تو اس طرح کی کیا یہ شراکت جو کی گئی ہے یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے دیکھیں شرکت تین طرح کی ہوتی ہے ایک شرکت بالمال ہوتی ہے ایک شرکت بالعمل ہوتی ہے اور ایک شرکت بالوجو ہوتی ہے شرکت بالمال کے مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی مال ملائے اور یہ بھی مال ملائے جسے اکثر ہمارے ہاں پارٹلیشپ ہوتی ہے مختلف کاروبار وغیرہ کے اندر بزنس وغیرہ کے اندر کرتے ہیں تو یہ شرکت بالمال کہلاتی ہے دوسری شرکت بالعمل ہوتی ہے کہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ دونوں ملالیتے ہیں اور پھر کوئی کام مل کر کرتے ہیں اس کا نفع لے تو یہ شرکت بالعمل ہوتی ہے اور تیسری شرکت بالوجوہ کہلاتی ہے وجوہ وجاہت سے نکلا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس کوئی مطلب ہم کسی کے ساتھ مل کر کسی عمل میں شرکت کر رہے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں چونکہ مارکٹ میں لوگ مجھے جانتے ہیں چلو میں کریڈیٹ پر مال اٹھاتا ہوں اور آپ کو بھی جانتے ہیں آپ بھی مال اٹھائیں پھر ہم دونے جو ہیں اس مال سے کاروبار کرتے ہیں تو مثلا کوئی جوڑے بناتا ہے عورتوں کے جو بریڈن ہوتے ہیں شادی ونارا کوئی جوڑے ہیں دس لاکھ کا اس نے جوڑے اٹھائے اپری وجہت پر ادھار اور دس لاکھ کے اس نے اٹھائے ایک دکان میں رکھ لیا اب اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ شرکت بالوجوہ کہلاتی ہے تو فقہ حنفی میں تینوں طرح کے شرکتیں جائز ہیں تو یہ جو آپ نے کوئسن کیا اس شرکت بالعمل کی ایک مثال بنتی ہے اور اگر یہ تیہ کر لیا کہ اتنا آپ کام کریں گے اتنا میں کروں گا اور جتنا نفع ہوگا اس کا ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے یا کوئی بھی پرسنٹ تیہ کر لیا ہو تو یہ شرائن بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ایسا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر جیسے دو قاری حضرات مل جائیں کہ جتنے بھی بچے آئیں گے ہم دونے مل کے پڑھائیں گے اور ان کی جو فیسز آئیں گے کہ جتنے بھی سوٹ تم نے کتنے بنائے میں نے کتنے بنائے یہ نہیں دیکھا جائے گا وقت ہم کام کریں گے آخر میں جو پروفٹ ہوں گا آدھا آپ کا آدھا میرا تو یہ شرکت بالعمل کی ہی مثالیں ہیں یہ شرن جائز ہے لیکن کہتے ہیں بعض اوقات یہ بیلنس ریچارج کرتے ہیں تو غلطی سے کسی اور کے پاس سنا جاتا ہے جیسے ہمارے پاس آگیا اچانک کسی کا غلطی سے تو کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں اگر تو بالفرز کوئی کسی طریقے سے واپسی کے امکانات ہو تو پھر واپس کرنا چاہیے اور اگر ایسے امکانات نہیں ہیں تو آپ اس کو یوز کر لیں اب وہ یہ دیکھ لیں کہ کتنے کا بیلنس ہے اگر سو کا بیلنس ہے یا دو سو کا بیلنس آئے آپ کے پاس تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اتنا پیسہ صدقہ کر دیں کسی غریب کو دے دیں یہ بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ میری کوئی نیکی کام آگئی تو اللہ تعالی نے بیلنس کسی کے ذریعے مجھے بھیجوا دیا وہ کسی کے امانت ہے اور اس امانت کو ہمیں واپس کرنا چاہیے تھا اور قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے امانت ہے وہ بیچارہ کسی طریقہ سے غائم ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے اتنا پھر چیزیں ہمیں صدقہ کر دینے کیا حکم ہوتا ہے تو لہٰذا اتنا پیسہ صدقہ کر دیں انشاءاللہ برزمہ ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ کیا موت کی سزا تجویز کرنا یہ درست ہے کہ سنا ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم نے بھی جلانے کی سزا کسی کے لئے مقرر کی تھی اور اسی کہتے ہیں کہ صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منصوب ہے تو کوئسن کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ کیا اس طرح جلانے وغیرہ کی سزا دینا حاکم اسلام کی طرف سے یہ شرعان جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ ستر ایسے افراد تھے جنہوں نے آپ کے حق میں خدایی کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کو خدا مانتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا اس پر جواب امور المؤمنین تھے کہ اس پر توبہ کرو انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ نے ان کو یہ دھمکایا کہ اگر تمہیں اثر نہیں کرو گے تو تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اولکا کہنا یہ تھا کہ اب تو ہمارا اعتقاد اور پختہ ہو گیا کہ آپ خدا ہیں کیونکہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے خدا ہی دیتا ہے تو یہ اس طرح ہی روایت ثابت ہے اور یہ چونکہ تاریخی روایات ہوتی ہیں ان میں مکتب چانسز ہوتے ہیں اگر بلفز کئی موررخین نے اس کو لکھا ہے اور کچھ علاوان اس پر اعتماد کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس پر آپ یقین دیکھ سکتے ہیں ٹین پرسنٹ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات تھے شاید کوئی رتب و یابس ہو گیا ہو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو حد کہتے ہیں دوسرے کو تعذیر کہتے ہیں حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی و اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کوئی ایسی سزا مقرر کر دی جائے جس میں بعد میں جو عام لوگ ہیں یا کوئی بھی حاکم ہو اسے تغیر و تبدل کا تبدیلی کا کوئی اختیار نہ ہو اسے حد کہا جاتا ہے تعذیر کی تعریف فرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حد کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالی و اس کے رسول نے جو سزا مقرر کر دی اور ہمیں اس میں تبدیلی کا بلکل اختیار نہ ہو اس کو حد کہتے ہیں جیسے چوری کی سزا ہاتھ کارتا ہے اگر شرائط تمام پائی جائیں شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا حکم ہے تو یہ جو سزائیں ہیں یہ حد کہلاتی ہیں اور ایک ہوتی ہے تعذیر تعذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم اسلام خود غور و تفکر کرتا ہے تو چنانچہ علماء نے فرمایا کہ کوئی بہت شریف آدمی ہے اس سے قصور سرزد ہو جائے اور بڑی شرم و حیاء والا غیرت والا ہے عزت والا ہے اس سے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی یہ بھی ایک سزا ہے اس کے لیے یہ تعذیر ہے اور اسی طرح اب جیسے جیسے خطا بڑھے گی جیسے جیسے اس خطا کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ پورے معاشرے سے ہوتا چلا جائے گا کہ یہ بگاڑ پھیل رہا ہے اور زیادہ دور تک پھیل جائے گا اور بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے خاص طور پر اگر اس کا تعلق بدعقیدگی کے ساتھ ہو جیسے اب اللہ کے غیر کو خدا کہہ دینا اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاری ہو کہ مانو کہ یہ خدا ہے یہ خدا ہے یہ خدا ہے تو یقینی سوات یہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ایسی صورت میں حاکم اسلام کو اجازت ہے کہ وہ تاظیرا غور تفکر کرے کہ اس کے لئے کونسی سزا بہتر ہے اگر اس کو قید میں رکھ لینا کہ جب تک یہ توبہ نہ کر اس کو قید میں ڈالا جائے یہ سزا اس کے لئے بہتر ہے تو وہ سزا دی جائے اور اگر گمان یہ ہے کہ اس کو مارا جائے تو مارنا اس کے لئے بہتر ہے اور اگر یہ ہے کہ اس کو زیادہ عبرتناک سزا دی جائے تاکہ یہ جو بدعقیدگی کا معاملہ ہے یا خطرناک جو جرم کا معاملہ ہے وہ تیزی کے ساتھ سرائیت نہ کرے اور دوسروں کو شدید عبرت حاصل ہو تو پھر اور بھی زیادہ سختی کی جا سکتی ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ حاکم اسلام کے ثواب دید پر ہے اسلام نے خاص جلانے کی کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے نہ اس کی کوئی اجازت عام اشخاص کو ہے جیسے بعض اوقات ایسا کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکو پکڑ لیا گیا یا کوئی ویسے اور اس کو لوگوں نے جلا دیا یہ شرن بالکل جائز نہیں ہے اس طریقے سے ہمیں کسی ڈاکو سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور وہ غلط بھی کر رہا ہے اور بہت ہی برا کر رہا ہے کہ کس تنی دل آزاریاں ہوتی ہیں غریبوں کہ جب یہ لوٹ مار کے چلے جاتے ہیں بچارے سارے زندگی بعض اوقات تو غم نہیں چھوڑتا لیکن اس کے باوجود بہرحال شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ایسے شخص کو جلایا جائے پھر اس کے حوالے کریں وہ جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے قانون کے حوالے کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ قبضے میں آنے سے پہلے مال کو بیچنا کیسا ہے بعض اوقات پور پر مال آ جاتا ہے اور کوئی اس کو خرید بھی لیتا ہے اور پھر ہمیں قبضے میں نہیں لیتے بیچ دیتے ہیں اور پھر وہ آج سستا اس کو وہاں سے چھڑواتا رہتا ہے کیا یہ شرن جائز ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ جب تک شہر تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اسے آگے نہ بیچو لیکن اب موجودہ صورتحال میں بعض ایسی بھی سیچویشنز آگی ہیں سامنے کہ اگر مکمل طور پر مال کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی جائے اور اس کا یہ مفہوم نکالا جائے کہ وہ باقیدہ ایک جگہ سے اٹھا کر آپ اپنے گودام میں لائے وہاں سے بیچیں تو اتنا زیادہ اس پر خرچہ آ جائے گا کہ اس مال کو بیچنے سے بھی آپ کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ آپ نقصان میں چلے جائیں گے اور اگر مہنگا بیچنا چاہے تو مال بکے گا نہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پورٹ پر آپ کا گودام آپ کو کوئی جگہ دے دی گئی ہے مثال کے طور پر اس کا رنٹ باقیدہ گورنمنٹ لے رہی ہے اور آپ کو اتنا اختیار ہے کہ آپ اپنا لوک وہاں پر لگا دیتے ہیں اور کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا تو یہ گویا کہ آپ کا قفضہ ہو گیا یعنی ایسے بڑے اب جسے مثال کے طور پر آپ نے چائنہ سے دس ہزار گنگل کی بوریاں منگائیں اب ان کو ٹرک پر لوڈ کرنا پھر ان کو اپنے گودام تک لے کے جانا لوڈ کرنے کا خرچہ پھر اتارنے کا خرچہ پھر ٹرک کا خرچہ تو بیچارہ کہاں سے نفع کمائے گا تو ایسی صورتحال میں قفضے کا مفہوم تھوڑا سا نیو بدلیں گے کہ اگر وہاں پر چیز آپ کے مقمل تصرف اور اختیار میں ہے آپ جب چاہیں اٹھائیں جب چاہیں بیچیں کوئی روپنے والا نہیں ہے تو یہ قفضہ متحقق ہے اور آپ اسے آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا پھر وہاں سے اس کو اٹھا لیں یہ کہتے ہیں کہ بہت وقت خواتین روٹی بناتی ہیں تو اس پہ کچھ مقدس نام خود بخود اُبھر جاتے ہیں کیا ایسی روٹی کو کھایا جا سکتا ہے دیکھیں شرعہ میں اس کو کھانے میں کوئی طباحت نہیں ہے کوئی ممانعات نہیں ہے کیونکہ وہ جلا ہوا باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو محبت ہے پیار ہے وہ اس کو ایک شکل دے دیتا ہے اور یہ مطلب آپ اگر تھوڑا سا غور کریں کوئی جیسے کارپیٹ ہو اس کو غور سے دیکھتے ہیں کوئی لوگ کوئی صورت بن جائے گی کوئی لوگ کوئی لذ بن جائے گا ایسے دیوار کے اندر کہیں رنگ رنگ اکھڑے ہو وہاں غور سے دیکھنا شروع کرنے کوئی لوگ کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کا حکم پھر باقیادہ تحریر والا کوئی حکم نہیں ہوتا یا باقیادہ جیسے مقدس کوئی کتاب وغیرہ ہو اس کا حکم نہیں بن جاتا آپ چاہیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ اتنا کاٹ کر اس کو احترام سے رکھ دے یہ بھی جائز ہے لیکن کہ کوئی کھا لیتا ہے تو یہ بھی کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے شرنگ بلکل دوست ہے آپ دیکھیں اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کبھی کوئی زیادہ اپنی عقل استعمال کریں آپ تعویزات جو ہوتے ہیں بدرگان دین دیتے ہیں پانی میں بھول کر اس کو پی جاؤ ان پر بعض اوقات آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہے اور جب آپ ان کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ تمام جو آیات کی سیاہی ہے وہ پانی میں بھول جاتی ہے گویا کے آیات کے قثر تو آئی گیا اور اگر سیاہی کو دے لے تو گویا کے پوری آیات جو سیاہی سے لکھی ہوئی تھی وہ پانی میں آگا اب آپ اس کو پیتے ہیں اب بتائیں یہ بے عدبی ہے یا نہیں ہے تو یہ مطلب یہ کہ اس طرح آپ بہت زیادہ بے جا اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو عدب بنا کر ان کو فالو کرنے کوشش کریں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی بہت زیادہ اس لئے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ اسے کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرن یہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوپی کے جگہ رومال جسے بعد قد باندھ لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ فولڈ کرنے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے عرف میں رائج ہے کہ اس طرح رومال باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور عرفان اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا جس طرح کا فولڈ منع ہوتا ہے ایک تو اس میں وہ عرف کے فلاف ہو دوسرا تکبرن ہو اور مزید کوئی دوسری قباہت ہو کسی طرح مگرہ کھل رہا ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے رومال کو اگر پیچھے اس طرح کر لیا تو اس پہ فولڈ کا حکم نہیں دیں گے کیونکہ اس میں ان میں بلوائے بہت زیادہ بے شمار لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس طرح کر رہے ہیں اب ان میں اگر سخت حکم دیا جائے تو لاکھوں مسلمانوں کا گناہ میں مبتلہ ہونا اور ان کی نمازوں کا مقروع تحریمی ہونا ثابت ہوگا تو یہ اتنی گہرائی کے اندر جا کر بہتی پیچھے دے قسم کے مسئلے نکال کر پھر قوم کو اس کے مقلب بنانے کی کوشش کرنا یہ لوگوں کو دین کے قریب نہیں لائے گا متنفر کرے گا اس لئے ہماری نظر میں اس کے لئے حکم جواز ہوگا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں بعض اوقات انتہان میں کوئی آیت وقت آجاتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں اور اس شخص کے ذہن میں کوئی منقولہ تفسیر نہیں ہوتی ہے نہ اس کا ترجمہ ذہن میں ہوتا ہے تو کیا اپنے پاس سے ترجمہ کرنا اور تفسیر کرنا شرن جائز ہوگا دیکھیں یہ دو صورت حال ہے ایک تو یہ ہے کہ بلکل کوئی دنیاوی بچہ ہے جس نے نہ قرآن کا ترجمہ پڑا ہے نہ تفسیر پڑی ہے کتابوں کے اندر جو مخصوص سلیمس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ رٹا لگا لیتے ہیں لیکن امتحان گاہ میں آکے بیٹھا تو وہ آیات اس کی نگاہ سے نہیں گزری تھی اس کی تیاری نہیں تھی ایسے شخص کے لیے تو بلکل سخت گناہ ہے یاد رکھیں اپنے پاس سے اس کا ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا یہ سوچنا کہ چھوڑے میں تو خالی امتحان کے ایک پرچہ دے رہا ہوں وقت گزاری کیسے تیسے لکھ دیتا ہوں جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں بات وقت ٹیچر انہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں وہ کون سا پورا پورا چیک کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ چیک کرنا تو بات کی بات اگر آپ نے اسے غلط ترجمہ کر دیا جس میں ماد اللہ کو کفر پہلو نکلتا ہو یا آپ نے تشریح کو ایسی غلط تفسیر کر دی چاہے صحیح بھی لکھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس نے قرآن میں اپنے رائے سے کچھ کہا وہ اپنے ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے تو اس لئے بالکل نہیں کرنا چاہیے نمبر کو نہ دیکھیں اپنے صرف وقتی طور پر جان چھوڑانے کو نہ دیکھیں اثر نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ دینی طالب علم ہوتے ہیں جو کسی خاص بورڈ کے تحت اگزیم بغیرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ترجمہ بھی بہت پڑھے ہوتے ہیں ربی گرانر بھی ان کا آتی ہے اور تفسیر بھی انہیں بکسرت پڑھی ہوتی ہے لیکن اس پرٹیکلر آیت کا ترجمہ یا تفسیر بالفرز نہیں پڑا یا نئے بھی ذہن کے اندر ہیں لیکن وہ ان الفاظ سے اس کا معانی نکال سکتے ہیں اور جب وہ پورا مفہوم کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے ایک شرع تفسیر بھی کر سکتے ہیں ان کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ کر لیں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے وہ سوچتا ہے میں اوٹ پٹا ہمار دوں تو یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ ہر ایک دینی طالب علم ہے وہ عربی گرامر اچھے انداز سے پڑھتا ہو ضرور نہیں میں خود استادوں مجھے پتا ہے کہ بہت اوپر درجہ تک پہنچنے کے باوجود بعضوں کو عبارت وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی نہ الفاظ کے معانی نکال سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حکم وہی ہوگا جو میں نے پہلے بیان کیا ایک میں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں یہ بالکل شرعہ انجائز نہیں اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لئے قتل کر سکتا ہے اور بعد میں انظام لگا دے یہ فلا فلا ایسے سے حرکتوں میں منوث تھا تو اس طریقے سے خرادیاں عام ہوں گی اور بالکل ہماری شرعہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس طرح اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے تو اس طرح غیرت کے نام پر قتل کرنے کی شرعہ اجازت نہیں ہو سکتی باقی یہ کچھ رات نو سے دس پجہ ضرور ملازق کیجئے گا اس میں پہلے ان کے جوابات لے لیں گے پھر انشاءاللہ مزید کوئیسنس کے جوابات دیے جائیں گے ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا جو بھائی بہن اس پر ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر لیں ورنہ مفتی اکمل ڈاٹ نیٹ پر آسک ایمام کے آپشن میں جا کر وہاں پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں اسی طرح جو میرا پرسنل آئیڈی ہے مفتی اکمل مصفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں پھر اتنی زیادہ میلز کا تواتر کے روزانہ سو دو سو میلز اور ہر میل میں چار چار پانچ پانچ کوئیسن آپ سوچئے کہ کس طریقے سے ہم اسلسل اور تیزی کے ساتھ جواب دیں لیکن کوشش بارا نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے فدمت کرتے رہے اپنے میزوان کو کیو ٹی وی کی پیروٹین کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں مسلمان بھائیوں کے لئے مفید اور نفع والا بننے کی توفیق عطا فرمائیں مزر اور تکلیف دینے والا بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیر عطا فرمائیں